رب زدنی علم رحمت برکت لایا چلو مومن و جمعہ پڑھنے تیاری سے جائیں گے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا ها دیلا واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المسجید اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تبوتن إلا بأنتم مسلمون یا ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يتع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی ابتہ قولی بزرگو دوست عزیز ساتھی اور پردنشین ماں و بہنوں آج کے اس قدبہ جمعہ کو میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ سے شروع کرتا ہوں کہ ہر طرح کی حمد و سنہ بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ورزبا ہے جس کے خبزہ خدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنت ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض منزل لذی یشفع عنده الا بیدن یعلم ما بين ایدیهم و ما خلفهم ولا يحیطون بشی من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظه ما بہو العلی العظیم اس مختصر سے اللہ کی حمد بعد بشمار درد بالسلام جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر اس کے بعد بشمار رحمت و برکتی وحب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بر بزرگو دوستو عزیز ساتھیوں آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند اہم باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں در حقیقت یہ جمعہ جو ایک بابرکت دن ہے یہ جمعہ جس کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت اور فضیلت آئی ہے یہ جمعہ ایک ایسا دن ہے جس کو ہر عام و خاص مسلمان مسجد کو تشریف لاتا ہے کوئی ہر وقت نماز نہ پڑتا ہو کوئی ہر روز پانچ وقت کی نمازیں نہ پڑتا ہو لیکن وہ جمعہ کے دن سفید کپڑے پہن کر غسل کر کر مسجد کو ضرور تشریف لائے گا یہ جمعہ کی اہمیت اسلام کے اندر بڑی اہمیت کے ساتھ بتائی گئی ہے در حقیقت ہمارے زندگیوں کے اندر دین اسلام دین اسلام کا تصور جیسے ہونے چاہیا تھا ویسا نہیں ہو پا رہا ہے یہ دین اسلام کے معاملات یہ دین اسلام کے احکامات یہ دین اسلام کے معاملات یہ دین اسلام کے مسائل ہم اس انداز میں نہیں لے پا رہے ہیں جس انداز میں ہمیں لینا چاہیے غرض ایک رسمی طور پر ہم مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں دن بہ دن ہماری گھر کی عورتیں ہیں برخہ اس وجہ سے پہنتی ہے کہ گھر کے عزت نہ اچھل جائے اس وجہ سے نہیں پہنتی کہ رب کا حکم ہے نبی کا فرمان ہے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو مسجدوں کو اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہمیں بھی مسلمان کہا جائے کئی لوگ دین اسلام کے معاملات پر اس وجہ سے عمل کر رہے ہیں کہ بس ہمارے باپ دادا بھی اس پر تھے ہم بھی اس پر ہیں در حقیقت یہ جمعہ اور اس جیسے سارے مسائل فضیلت والے جو دین اسلام کے اندر ہیں وہ اس طرح سے نہیں لیا جا رہے ہیں جس طرح سے لیا جانے چاہیے یہ خدبہ جمعہ یہ خدبہ کا معاملہ یہ جمعہ کا دن ہم لوگ جمعہ ہوتے ہیں خطیب ممبر پر آتا ہے تمام سامعین خدبہ سماعت فرماتے ہیں خدبہ شروع کیا جاتا ہے عربی الفاظ سے خدبہ مسنونہ خدبہ حاجہ پڑھا جاتا ہے خدبہ حاجت جس کو کہتے ہیں یہ خدبہ مسنونہ ان الحمدللہ الحمدللہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہ یہ خدبہ مسنونہ اور میں جانتا ہوں جتنے لوگ خدبہ جمعہ میں شروع سے حضر ہوتے ہیں اگر لگاتار بارہ پندرہ جمعہ وہ اس خدبہ مسنونہ کو سن لیں گے تو ان کی زبانوں پر بھی یہ جملہ آ جائے گا انہیں بھی یہ خدبہ مسنونہ یاد ہو جائے گا وہ سنیں گے خطیب کے الفاظ دہرانے سے پہلے وہ خود اپنے آپ میں دہرائیں گے ان کے جی میں دہرائیں گے کہ خطیب صاحب اب کہنے والے ہیں فَإِنَّا خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے سب کے ذہروں کے اندر یہ بات ہے خدبہ جمعہ سماعت فرما رہے ہیں یہ عربی خدبہ چاہے جو عنوان مقرل لے لے چاہے نماز کے عنوان پر خدبہ ہو چاہے روزے کے عنوان پر خدبہ ہو چاہے جہاد کے عنوان پر خدبہ ہو چاہے عنوان آپ خطیب کا جو کچھ ہو لیکن وہ اپنے خدبہ جو ارضو خدبہ ہوتا ہے اس سے پہلے خدبہ مسنونہ ضرور پڑتا ہے کیا آپ نے کبھی کوشش کی ہے کیا آپ نے کبھی جستجو کی ہے کہ ہر خدبے میں ہر مسجد میں عنوان جو ہو مسلک جو ہو ہر مسجد کے مناروں سے ہر مسجد کے اندر سے خطیب یہ آواز لگاتا ہے اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهُ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ آخر اس کا معنی کیا ہے آخر اس کا مطلب کیا ہے آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جنابِ محمد الرسول اللہ جب بھی کوئی تخریر کرنے کا معاملہ آتا جب بھی کوئی واضو نصیحت کا معاملہ آتا جب بھی کوئی حاجت آتی اللہ کے ربی گھڑے ہوتے اور یہ خدبہِ حاجہ پڑتے یہ خدبہِ مسنونہ پڑتے ہم نے ہزار ہاں مرتبہِ خدبے کو سنا ہوگا یہ عربی الفاظ ہمیں یاد ہو چکے ہیں ہمارے بچے بچے الفاظوں کو دھوراتے ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے افسوس اس بات کا ہے غم اس بات کا ہے ہم نے جستجو نہیں کی ہم رسمی طور پر مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا آخر یہ خدبہ کیوں پڑا جاتا ہے آخر اس کا معنی کیا ہے آخر اس کا مطلب کیا ہے کیوں آخر یہ الفاظ لکھے گئے ہیں کیوں الفاظ یہ خدبہِ مسنونہ میں رکھے گئے ہیں آئیے انشاءاللہ آج کے اس خدبہِ جمعہ میں سب سے پہلے خدبہ مسنونہ کا ترجمہ آپ کو سناوں گا پھر آگے انشاءاللہ چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا امید کرتا ہوں تمام بھائی تمام بہنے تمام مسلمان جو یہ خدبہ مسنونہ کو سن رہے ہیں جو اس کا معنی اور مطلب اور مفہوم سمجھ رہے ہیں اس کو انشاءاللہ خدبی یاد کریں گے اپنے بچوں کو یاد دلائیں گے اپنے دوستوں کو اڑوس پڑوس کو گھر والوں کو خاندان والوں کو یاد دلائیں گے کہ جناب محمد الرسول اللہ چودہ سو پینتیس سال پہلے یہ خدبہ کہا کرتے تھے یہ جناب محمد الرسول اللہ کے چنے ہوئے الفاظ ہیں یہ جناب محمد الرسول اللہ کے الفاظ ہیں جو انہوں نے امت محمدیہ کو دیئے ہیں آہ کیسے الفاظ ان الحمدللہ اس کا معنی ہوتا ہے بے شک بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں خدبہ شروع کیا جا رہا ہے کس سے ان الحمدللہ سے معنی کیا ہے بے شک ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے یہ سورج روشنی دے رہا ہے تعریف اس کے لیے نہیں ہو سکتی یہ سورج کے اندر روشنی تب تک نہیں آ سکتی جب تک رب کا حکم نہ ہو یہ تھنڈی ہوائے جو ہمیں محضوس کر رہی ہیں اس کی تعریف ویاں نہیں کی جا سکتی اس کے اندر تاثر نہیں آ سکتی جب تک کہ رب کا حکم نہ ہو ہم اپنے اپنے ہنر پر تعریف کرتے ہیں یہ ایک بڑے زبردست انجنئر ہے بھائی یہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہے تعریف ہوتی ہے لیکن ایک مخصوص تعریف ہوتی ہے ہر طرح کی تعریف نہیں کر سکتے اس کے لیے وہ اگر اچھا ڈاکٹر ہوگا تو اچھا شوہر ہونا ضروری نہیں وہ اچھا شوہر ہوگا تو وہ اچھا باپ ہونا ضروری نہیں کچھ نہ کچھ تو خامی ہوگی ان الحمدللہ ہر طرح کی تعریف سوائے اللہ کے اور کس کے لیے نہیں کی جا سکتی ہر طرح سے چاہے کس انگل سے آپ لے لیجئے تخلیق کرنے کے لحاظ سے لے لیجئے بنانے کے لحاظ سے لے لیجئے پیدا کرنے کے لحاظ سے لے لیجئے دنیا چلانے کے لحاظ سے لے لیجئے گا سسٹم کے لحاظ سے لے لیجئے گا دین اسلام کو اللہ نے پسند کیا وہ پسند دیدہ دین کے حساب سے لے لیجئے گا آپ جس انگل سے بھی تعریف کے حقدار کھڑانا چاہیں گے تو سوائے رب العالمین کی کسی اور کو نہیں کھڑا سکتے یہ معنی اور مطلب ہے ان الحمدللہ بے شک ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے پھر آگے خطیب کہتا ہے خطبے کے اندر نحمدہو ونستعینوہو ونستغفرو نحمدہو جس کا معنی ہوتا ہے ابھی تو خطیب نے کہا بے شک ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے اب یہاں پر جمع کا سیغہ ہے نحمدہو ہم تمام لوگ جتنے یہاں پر موجود ہیں مسجد کے اندر یہ جتنے لوگ محفیل میں موجود ہیں نحمدہو اس کی تعریف بیان کرتے ہیں ہم سب لوگ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں احمدہو کا معنی ہوتا ہے میں تعریف بیان کرتا ہو نحمدہو کا معنی ہوتا ہے ہم تمام تعریف بیان کرتے ہیں خطیب کہتا ہے نحمدہو ہم تمام اس کی تعریف بیان کرتے ہیں ونستعینوہو اور اس سے استعانت طلب کرتے ہیں مدد طلب کرتے ہیں اللہ اکبر خطبے کے الفاظ کے اندر اللہ کی تعریف کے بعد جو سب سے پہلا جملہ چنا گیا وہ جملہ ہے مدد کا وَنَسْتَعِنُهُ ہم تمام اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے ہم ہماری جو حاجتیں ہیں اس کے سامنے رکھیں گے ہماری جو منتیں اور مرادیں ہیں ہم اس کے سامنے رکھیں گے اس کے علاوہ کسی اور سے ہم مدد طلب نہیں کریں گے ایک اہم نکتہ بیان کرتا ہوا آگے چلو نستعین سے متعلق سورة الفاتحہ کا معاملہ ہے نا سورة الفاتحہ لوگ کہتے ہیں سورة الفاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے سورة الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے اکیلے نماز ہو تو پڑھ سکتے ہیں آپ کو میں بتاؤں یہ سورة الفاتحہ کے اندر خود دلیل ہے کہ امام کے پیچھے سورة الفاتحہ پڑھی جانی چاہیے اللہ اکبر کیسے آئیے دیکھئے سغہ ہوتا ہے ایک واحد کا اور ایک جمع کا نستعین سیغا ہے جمع کا نستعین سیغا ہے جمع کا ہم تمام مدد مانگتے ہیں ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین ہم مدد مانگتے ہیں ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں میں کا سیغا نہیں ہے ہم کا سیغا جب آئے گا جب جماعت جماع ہوگی اللہ اکبر جماعت کے اندر پڑھنے کا ثبت خود سور فاتحہ دے رہا ہے کہ ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین ہم تمام اکیلے پڑھیں گے تو اکیلے ہو جائے گا یہاں پر جمع کا صغہ لاکر یہ بتایا گیا کہ جماعت کے اندر بھی یہ سورے کو پڑھایا جا سکتا ہے ایا کا نعبد و ایا کا نستعین غرض خطیب کہتا ہے نحمدہو و نستعینہو و نستغفرہ اللہ اکبر ہم اے اللہ ہم تمام آپ سے اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں معافی طلب کرتے ہیں نحمدہو و نستعینہو و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شروری انفسنا و من سجیات اعمالنا نعوذ باللہ من شروری انفسنا و من سجیات اعمالنا ہمارے نفسوں کی شرارتوں سے ہمارے نفسوں کی شرارتوں سے اور من سجیات اعمالنا برے اعمال سے گندے اعمال سے گناہوں سے دو چیزوں سے کیا کیا ہے من شروعی انفسنا اپنے نفسوں کی شارتوں سے اور دوسرے ہے گناہ کے عمال سے گندے عمال سے نعوذ باللہ ہم تمام اللہ آپ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ حکε یہ قدبہ مسنولا کا ترجمہ ہے نعوذ باللہ من شروعی انفسنا ومن سیئات عمالنا ہم پناہ میں آتے ہیں اللہ آپ کی ہمارے نفسوں کی شارتوں سے اور گناہ کے عمال سے من يهده الله فلا مضللہ ومن يضللہ فلا حادیلہ اے اللہ تبارک و تعالی اے رب العزت آپ جس کو ہدایت دے دے من يهده الله فلا مضللہ آپ جس کو ہدایت دے دے اسے کوئی ظلیل اور گمراہ نہیں کر سکتا من يهده الله فلا مضللہ آپ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا وَمَنْ يُظْلِلْهُ فَلَا حَادِيَلَا جس کو آپ بھتکار دے جس کو آپ زلیل کر دے اسے کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا اللہ اکبر ہدایت کا دینا اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے یہ دلوں کو اسلام کی طرف وڑنا رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں اس کے علاوہ ہدایت جناب محمد الرسول اللہ بھی اپنی طرف سے نہیں دے سکتے چچا ابو تالیف مرض الموت کی بستر پر ہیں کہہ رہے ہیں چچا بہت مدد کیا آپ نے ہے میری بہت حمایت کی میری آپ نے بہت ساتھ دیا میرا آپ نے بہت مشکلوں میں ساتھ دیا چچا ایک دفعہ ایک دفعہ اپنی زبان سے یہ کہہ دو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّا محمد الرسول اللہ میں رب کے حضور آپ کی شفاعت کروں گا کس کی کس کے ہاتھ میں ہیں ہدایت کا دینا رب زلجلال کے مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّلَهُ وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا حَدِيَلَهُ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جس کو رب العالمین گمراہ کر دے اللہ اکبر جس کو رب العالمین ہدایت دے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہدایت پر رکھے اور جب ہماری موت آئے تو ہدایت پر آئے اللہ اکبر مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّلَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا حَادِيَلَهُ وَأَشْهَدُ أنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا اور میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں وہ اکیلا خالق ہے اللہ اکبر اما بعد یہ اللہ کی حمد کے بعد اما بعد کا معنی ہوتا ہے اس کے بعد فَإِنَّا خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ جنب محمد رسول اللہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنے کے بعد یہ ٹکڑا حدیث کا بیان کرتے تھے فَإِنَّا خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ لوگوں سنو ساری باتوں کے اندر ساری باتوں کے اندر جس سب سے اونچی سب سے اعلا سب سے اچھی بات کچھ ہے تو وہ کیا ہے اللہ کی کتاب کلام اللہ ہے فَإِنَّا خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ یہ اللہ کا کلام یہ اللہ کے قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ ساری باتوں کے اندر سب سے اونچے درجے کی کتاب ہے یاد رکھ لو فَإِنَّا خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ سارے کتابوں میں ساری باتوں میں سب سے اچھی کتاب سب سے اچھی بات وہ قرآن مجید کی بات ہے آج لوگوں سے کہا جاتا ہے جناب آپ کے ممبر پر ہم کوئی عجیب و غریب کتاب دیکھ رہے ہیں یہ کتاب کونسی ہے بھائی کہتے ہیں یہ ہمارے مولانا نے لکھی ہے یہ ہمارے مولانا نے لکھی ہے ہم یہ پڑھتے ہیں اس میں خواب و خیال کی باتیں ہیں ہم ان سے کہتے ہیں جناب قرآن مجید رکھیے گا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے گا کہتے ہیں جناب قرآن مجید سمجھنا تو علماء کا کام ہے نا قرآن مجید تو سمجھنا علماء کا کام ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے اٹھارہ علوم کی ضرورت ہوتی ہے وہ اٹھارہ علوم سکھیں گے تو قرآن مجید کو سمجھیں گے میں جانتا ہوں علمی نقطہ ہے آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے عربی زبان میں قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے علم ہونا ضروری ہے عربی زبان کی عربی زبان کا علم ہونا ضروری ہے عربی زبان سے آپ کو وقفیت ہونا ضروری ہے لیکن بھلا بتائیے بھلا بتائیے یہ جو ترجمے کیے گئے ہیں کن لوگوں کے لیے کیے گئے ہیں یہ جو عربی سے اردو میں عربی سے انگلش میں عربی سے تلگو میں عربی سے ایسے ہزاروں زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے وہ کن لوگوں کے لیے کیا گیا ہے علماء کے لیے کیا گیا ہے نہیں نہیں علماء کو ترجمے کی ضرورت نہیں وہ بلا ترجمہ خنان مجید کو سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں ترجمہ کیا گیا ہے ان عام لوگوں کے لیے جو عربی زبان سے واقف نہیں بھلا بتاؤ کیا تم ترجمہ پڑھ کر بھی نہیں سمجھ سکتے کیا رب تمہیں کہہ رہا ہے کہو وہ اللہ یقتہ ہے کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا اللہ اس سمجھ وہ بے نیاز ہے اسے کچی چیز کی ضرورت نہیں کیا یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئی نہ اس کا کوئی والد ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یہ ترجمہ اس کے جیسا اس کا برابر کوئی نہیں کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی بات آ سکتی ہے لوگ حق کو چھپا رہے ہیں لوگ انانیت کی وجہ سے اپنے مسلک کی محبت کی وجہ سے یہ قدم نہیں اٹھا رہے ہیں یاد رکھ لیجئے گا رب کے نبی نے واضح طور پر کہا فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ لوگوں ساری کتابوں کے اندر ساری باتوں کے اندر سب سے اچھی کتاب سب سے اچھی بات کچھ ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کا کتاب ہے وَخَيْرَ الْحَدِيَ اللہ اکبر ہر خدبے میں ہر خدبے میں یہ پڑھا جاتا ہے ہر خدبے میں یہ ہر خطیب پڑھتا ہے فَإِنَّا خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحُدَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سنو یہ دنیا کے اندر جتنے طریقے بنائے گئے ہیں یہ سارے طریقوں کے اندر سب سے اچھا طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے تم مرنا چاہتے ہو نبی کے طریقے پر مرو تم جینا چاہتے ہو نبی کے طریقے پر جیو تم نماز پڑھنا چاہتے ہو نبی کے طریقے پر نماز پڑھو تم روزہ رکھنا چاہتے ہو نبی کے طریقے پر روزہ رکھو تمہاری نماز جنازہ ہو تو نبی کے طریقے پر ہو تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو تو نبی کے طریقے کے مطابق ہو تمہارا کھانا پینا ہو تو نبی کے طریقے کے مطابق ہو تمہارا سونا جاگنا ہو تو نبی کے طریقے کے مطابق ہو کیوں؟ کیونکہ وہ طریقہ سارے طریقوں میں سب سے افضل اور اچھا طریقہ ہے اللہ حکم لوگ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں حنفی طریقے پر چلیں گے لوگ کہتے ہیں ہم شافعی ہیں ہم شافعی طریقے پر چلیں گے چلیے جناب کون رکھتے ہیں لیکن نبی نے کہہ دیا فَإِنَّا خَيْرُ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرُ الْحُدَى هُدَى مُحَمَدٍ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے تو اپنے اپنے سب کے ہیں لیکن سب سے اچھا طریقہ سب سے بہتر طریقہ سب سے افضل طریقہ اگر کسی کا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ قدمے مسنونہ ہیں اب کے بعد جب بھی قطیب یہ عربی الفاظ دہرائے گا تو یہ ترجمہ ذہن میں آنا چاہیے تب فیدہ ہوگا یہ ہر قدمے میں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیادی تصور اس میں دیا گیا ہے یہ سارے قدمے کے اندر توہید کے پیغام کے ساتھ ساتھ رسالت کا پیغام دیا گیا ہے اطبای سلط کا پیغام دیا گیا ہے یہ سارے قدمے کے اندر یہ قطبہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ یہ امت صدر جائے گی انشاءاللہ Consيل اللہ کے نبی بار بار یہ قطبے کو کہہ کر ہمیں سمجھائے ہیں سیدھے بیٹھ جائیے فَإِنَّ خَيْرُ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرُ الْحَدِيَ حَدِيُ مُحْمَدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا اللہ اکبر دیکھیں گا آپ کیا کہہ رہے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا ابھی پہلے تکڑے میں فَإِنَّ خَيْرُ الْحَدِيثِ کی بات ہوئی اب یہاں پر شر کی بات ہو رہی ہے سارے باتوں کے اندر سب سے خیر و بھلائی سب سے اچھی بات خرآن کی بات سب سے اچھا طریقہ جنابِ محمد رسول اللہ کا طریقہ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَتِمْ بِدْعَا لوگو سنو یہ سارے باتوں کے اندر یہ ساری باتوں کے اندر سب سے بری بات سب سے گندی بات اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ دین کے اندر نئی بات کو نکالنا اللہ اکبر دین کے اندر نئی بات کی اجاد کرنا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَتِمْ بِدْعَا وہ دین کے اندر جتنی باتیں نہیں نکالی جائیں گی دین کے اندر نئی بات نکالنے سے مراد کیا دین کے اندر بات کر رہا ہوں دنیا کے اندر نہیں لوگ بڑے کم عقل ہیں بڑے بے وقوف ہیں بڑے جاہلہ نہ سوالات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں صحابہ نے پنکھا نہیں لگایا تھا تم بھی نہیں لگاؤ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے لائٹ نہیں لگائی تھی تم بھی مت لگاؤ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے بائیک استعمال نہیں کی تھی تم بھی نہ کرو لوگ کہتے ہیں صحابہ نے مائیک استعمال نہیں کیا تھی تم بھی نہ کرو بات یہاں پر کیا ہو رہی ہے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا دین کے اندر جو کوئی بھی بات نہیں اجاد کی جائے گی جو اللہ نے نہیں کہی جو جناب محمد الرسول نے نہیں کہی اور جس پر صحابہ کا اجمانہ ہو یہ تین چیزوں کے علاوہ جو کوئی بھی بات داخل کی جائے گی جو کوئی بھی بات آئے گی وَشَرَّ الْأُمُورِ مَحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مَحْدَثَةٍ بِدْعَا کہ وہ ہر بات بدعت ہے کل بدعت ظلالہ وہ ہر بدعت گمراہی ہے کل ظلالت فی النار یہ بدعتیں جو ظلالت اور گمراہی ہیں یہ ساری گمراہیہ فی النار جہنم میں جانے والی ہے کرو جو من میں آئے کرو جو من میں آئے کوئی فاتحہ کے نام سے بدعت نکالا ہے لوگوں کو فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم فاتحہ پر بحث کر رہی ہیں لوگوں کو فاتحہ کا مطلب نہیں معلوم کہہ رہے ہیں نا فاتحہ نا درود مر گئے مردود نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں ہم اہل الحدیث جب مرتے ہیں تو ہماری نماز جنازہ میں فاتحہ پڑی جاتی ہے تمہاری نہیں ہم پڑتے ہیں بے فاتحہ ہماری نماز جنازہ میں فاتحہ پڑتے ہیں ہم جو ہمیجہ زندگی پر فاتحہ دیتی آئے ان کی نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں ہوتی یہ تو معورہ آپ کے اوپر آیا پورا غرض کہنے کا مقصد یہ ہے یہ بدعتیں جو دین کو کھوکلا کر دینی والی ہے یاد رکھ لیجئے گا بدعت کا مقتصر دیفنیشن آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو خاتمے کے طرف لے جانے کی کوشش کروں گا وہ یہ کہ دین کے اندر نعی بات سیدھے بیٹھ جائیے ایسے بیٹھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے یہ جمعہ کے عداب ہے یاد رکھ لیجئے گا جمعہ کے عداب میں جو منع کردہ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگ لوگوں کی گردنیں بھلانگ کرنا آئے لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے سب سے آخر میں آتے ہیں پہلی سفون آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں لوگوں کی گردنوں کو بھلانگ بھلانگ کر آتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ایک صحابی آئے لوگوں کی گردنوں کو بھلانگ بھلانگ کر ہٹا ہٹا کر اللہ کے نبی نے کہا کہ وہیں بیر جاؤ تم لوگوں کو تقلیف دے رہے ہو جائز نہیں ہے خدبے کے اندر کہ خدبہ چل رہا ہو اور آپ لوگوں کو ہٹا ہٹا کر آ رہے ہو نہیں آسکتے نمبر ایک نمبر دو آپ کے صاحب میں کوئی چیز پڑی ہوگی کوئی جانی ماس کا تاغہ پڑا ہوگا آپ کے موبائل آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا کوئی چیز پین ہوگا آپ کے ہاتھ میں کوئی کنکریاں ہوں گی اگر آپ خدبے کے دوران ان سے کھیل رہے ہیں تو آپ نے خدبے کا حق عدا نہیں کیا آپ نے لگو کام کیا نہیں کھیل سکتے آپ دو چیزیں منع ہیں تیسری چیز منع یہ ہے گٹھ بیٹھ کر بیٹھنا منع ہیں گٹھ بیٹھ کر دو گٹنوں کو اوپر اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو ایسے باندھ کر بیٹھنا دو گٹنوں کو اوپر اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو ایسا کر بیٹھنا جمعہ کے دن منع کیا گیا ہے جمعہ کے عداب میں سے یاد رکھ لیجئے گا اس سے بچنے کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں آج مسلمانوں کو معلوم نہیں ایک رسمی طور پر ہم چل رہے ہیں بس یہ جمعہ کے عداب نہیں معلوم یہ جمعہ کا معنی مثلب نہیں معلوم ہمیں خدبے سنتے چلے جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ بھیڑ بکریوں کا معاملہ ہو گیا انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں وہاں پر کیوں لے جایا گیا ہے پھر واپس کیوں لے گیا ہے وہاں پر کیوں گئے تھے پھر انہیں واپس کیوں لے گیا انہیں معلوم نہیں ہوتا ایسا ہی مسئلہ ہمارا ہو چلا ہے کہ ہم آتا رہے ہیں ہم بیٹھتا رہے ہیں ہم وقت تو دے رہے ہیں ہم وعظ تو سن رہے ہیں نصیحت بھی سن رہے ہیں خدبہ بھی سمات فرما رہے ہیں لیکن مقصد کیا ہے وہ خدبہ سمات فرمانے کا معنی کیا ہے مقصد کیا ہے وہ ہم یہاں پر آکر بیٹھے ہیں یہ بھول چکے ہیں رسمی طور پر فارمالٹیس بس آنا ہے تو بس ایک آنا ہے اور کچھ بھی نہیں خیر کہہ رہا تھا بدعات کہتے ہیں ایسی چیز کو جو تین جگہ سے نہ پائی جائے نمبر ایک قرآن کے اندر نہ پائی جائے نمبر دو حدیث کے اندر نہ پائی جائے نمبر تین صحابہ کے دور میں نہ پائی جائے یہ تین چیزوں میں تین جگہوں پر وہ چیز نہ پائی جائے اور اس کے بعد والے اس کے بعد والے کوئی دین کا عمل کر رہے ہو دنیا کا نہیں دین کا عمل کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ یہ عمل کرنے سے ثواب ملے گا اس کو بدعات کہتے ہیں اس کو بدعات کہتے ہیں یاد رکھ لیجئے گا جس طرح سے نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہمیں اختیار نہیں کر سکتے جو نماز کا طریقہ ہے ایک رکعت میں ہم ایک قیام کرتے ہیں ایک رکوع کرتے ہیں دو سجدے کرتے ہیں اگر کوئی بھائی یہ کہے رکوع کرنا اچھی بات ہے ایک رکعت میں ایک رکوع کے بجائے دو رکوع کر لیں گے سواب زیادہ ہو جائے گا بداعت ہو جائے گی بداعت ہو جائے گی نہیں ایڈ کر سکتے نہ ایڈ کر سکتے ہو اور نہ نکال سکتے ہو نہ کمی کر سکتے ہو اور نہ زیادہ کر سکتے ہو زیادہ کریں گے بداعت کہلائے گی کمی کر دیں گے دین کے آپ چور ہو دین کے عامال کے آپ چور ہو جائیں گے آپ نے عدل سے کام نہیں لیا دین کے اندر آپ سے سوال کیا جائے گا اس کے معاملے میں غلص یہ خدبہ جمعہ کا مختصر تھا جمعہ آپ کے سامنے مفہوم کہہ رہا تھا کُلُّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ یقود بائی مسلونا اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الْعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَقَيْرُ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ یہ خدبہ مسنون عربی میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کیجئے اس کے معنی اور مثلب پر دھیان دیجئے معلومات کرنے کی کوشش کیجئے کوشش کیجئے آئیے خدبہ کے آخر میں ایک سات آٹھ پوائنٹس آپ کو خدبہ جمعہ کے تعلق سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا جو آج امت نواقف ہے آج ہمارے پاس جمعہ کی اہمیت دن با دن گھٹی چلی جا رہی ہے گھٹی چلی جا رہی ہے انسان اپنی مصرفیات میں اپنے زندگی کے روزہ مراحل کے زندگی میں اس طرح مشغول ہو گیا کہ وہ جمعہ کی اہمیت کو دن با دن گھٹی چلا جا رہا ہے آئیے سب سے پہلے یہ جو جمعہ ہے جمعہ کی تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ فرض ہے جمعہ فرض ہے ہر اس شخص پر جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لگتا ہو جمعہ فرض ہے ہر اس شخص پر جو اللہ پر اور روز آخرت پر یعنی ہر مسلمان پر ہر مسلمان پر جمعہ فرض ہے سوائے پانچ طرح کے لوگوں کے پانچ ایسے قسم کے لوگ ہیں جن پر جمعہ فرض نہیں ہر مسلمان پر جمعہ فرض ہے نمبر ایک ایسا مریض جو چل پھر نہ سکتا ہو بہت مریض کی حالت میں ہو بستر پر ہو ایسے مریض پر جمعہ فرض نہیں ہوئے نمبر دو عارتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے اگر وہ آنا چاہتی ہے تو آ سکتی ہے ان پر فرض نہیں وہ زہر کی نماز گھر میں ادا کر سکتی ہے نمبر تین نابالغ بچوں پر جمعہ فرض نہیں ہے جو نابالغ بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان پر جمعہ فرض نہیں ہے اور مسافر پر چوتھے نمبر پر مسافر اگر آپ کہیں پر سفر پر نکل گئے سفر میں ہیں آپ تو سفر میں جمعہ پر نا آپ پر فرض نہیں آپ زہر کی چار رکعت فرض نماز پڑھیں گے اور پانچ پر نمبر پر ہے غلام غلام جو ہوتے ہیں آج کل غلام کا سسٹم نہیں ہے ہمارے حیدر آباد کے اندر غلام کا سسٹم ختم ہو چلا ہے تقریبا سعودی ریبیا میں بھی چند جگہوں پر ہے لیکن یہاں پر سے تو بالکل ختم ہو چلا ہے جو غلام ہوتے ہیں جن کو خرید لیا جاتا ہے ہمیشہ کے لئے وہ غلاموں پر جمعہ فرض نہیں ہے یہ پانچ لوگوں کے علاوہ سارے مسلمانوں پر جمعہ فرض ہے یاد رکھ لیجئے اور جن لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے وہ لوگ اگر بالغ ہے اگر وہ پاک ہے تو انہیں ضروری ہے کہ وہ چار رکعت زہر کی نمز ادا کریں چار رکعت اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے ہم یاد رکھ لیجئے گا اگر جمعہ کے دن عید الاضحا یا پھر عید الفطر آگئی جمعہ کے دن عید الفطر یا عید الاضحا آگئی اور آپ نے عید کی نمز ادا کی تو آپ پر جمعہ فرض نہیں ہے آپ چاہے تو جمعہ پر سکتے ہیں یا چھوڑ بھی سکتے ہیں چار رکعت فرض پڑھ لیں گے تو بھی کافی ہو جائے گا یہ جمعہ کے معاملے میں مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ جمعہ جمعہ کے دن ابو تعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بخاری مسلم کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنے بالغ ہے مسلمان جتنے بالغ مسلمان ہیں بالغ جو ہو چکے ہیں جو جوان ہو چکے ہیں وہ سارے بالغ لوگوں پر سارے بالغ مسلمانوں پر جمعہ کے دن غسل واجب کیا گیا ہے جمعہ کا غسل واجب کیا گیا ہے کئی لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو جمعہ رات کو غسل کر لیتے ہیں جمعہ کے دن میں غسل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کل تو ہم بہت زیادہ مصروف رہیں گے لہٰذا ایک دن پہلے غسل کر لیں گے آج کا غسل کل چلا لیں گے نہیں ایسا نہیں چلے گا مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن لگ جائے گا تو آپ غسل کر لیجئے یہ بہتر ہے آپ کے لئے جمعہ کے دن کا غسل آپ کے لئے اور خاص طور پر نماز کے لئے جب آ رہے ہیں اس وقت کا غسل اہمیت کا حامل ہے کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اچھی طرح سے غسل کرے اچھی طرح سے طہارت لے اچھی طرح سے پاکی صفائی حاصل کرے اور اس کے پاس جو اچھے کپڑے ہو وہ پہن کر آئے جو اچھے کپڑے ہو آج معاملہ کیا ہے ہمارا ہمارا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے بھائی دینِ اسلام کو اہمیت نہیں مسجدوں کو اہمیت نہیں ولیمے میں جانا ہو آفیس جانا ہو بڑے تیار ہو کر سجدھج کر آتے ہیں اور مسجد کو آنا ہو تو ٹریک پینٹ اور ٹی شٹ پین کر آتے ہیں دعوت میں جاؤ گے کہ ٹریک پینٹ ٹی شٹ پین کر اللہ کے نبی کہتے ہیں جمعہ کے دن اچھے کپڑے پہنو اچھی طرح سے طرح سے طہارت لو اور تمہارے پاس جو اچھے کپڑے ہو مہیا وہ پہن لو اور تمہارے گھر میں جو خوشبو ہے وہ اچھی خوشبو کا استعمال کرو وہ خوشبو لگا کر مسجد کو آ جاؤ اور خطیب کے خطبہ دینے سے پہلے جتنی تمہاری طاقت ہے نوافل پڑھتے جاؤ عبادت ذکر و اذکار کرتے چلے جاؤ اور اس کے بعد جب خطیب خطبہ دینے کے لئے ممبر پر آ جائے تو بالکل خاموشی کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کا خطبہ آرام سے سمات فرماؤ جب تم پورا خطبہ سمات فرماؤ گے نماز دو رکعت ادا کر لوگے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسا عمل کرنے والے شخص کے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے گناہوں کو ماف کر دیا جائے گا اللہ اکبر لیکن اہمیت دیجئے گا وہ اہمیت کے ساتھ یہ عمال کریے گا تو فائدہ ہوگا بچ ایک رسمن آ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں مجبوری میں آ رہے ہیں مشکل میں آ رہے ہیں نہیں ایک دم خلا سے دل سے یہ عمال ہوں گے تو فائدہ ہوگا دلوں میں تنگی رکھ کر بوجھ سمت کر یہ عمال کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا یاد رکھ لیجئے اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ جمعے کے دن آنے کے جو ثوابات لکھے گئے ہیں وہ ثواب اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کی پہلی پہلی نشستوں میں مسجد میں داقل ہو جائے گا یا ایک ہو دس ہو یا سو ہو پہلی نشست شروع شروع کے وقتوں میں جو سب سے پہلے مسجد میں پہلی نشستوں میں داقل ہوں گے ان تمام لوگوں کے لئے ربِ ذلجلال ایک اونٹ زباہ کر کر اللہ کی راہ ہمیں خربان کرنے کا ثواب دیں گے اللہ حوال کر اور اس کے بعد کی نشستوں میں جو آئیں گے ایک گائی اللہ کی راہ ہمیں خربان کرنے کا ثواب دیا جائے گا اور اس کے بعد کی نشستوں میں جو مسجد میں داخل ہوں گے ان کے لیے ایک میڈھا ایک بکرا اللہ کی راہ میں خربان کر کر باتنے کا ثواب ملے گا اور اس کے بعد کی نشستوں میں جو آئیں گے وہ نشستوں والے کو ایک مرگی کاٹ کر اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب ملے گا اور جو سب سے آخری کی نشستوں میں آئیں گے انہیں ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب دیا جائے گا آج معاملہ بڑا عجیب ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ ایک خاص فرشتوں کا نزول کرتے ہیں اٹنڈنس والے فرشتے اٹنڈنس لیتے ہیں اٹنڈنس ہوتی ہے نا آفیس جاتے ہیں پنچنگ کرتے ہیں نا سوائپ کرتے ہیں سائن کرتے ہیں نا اتنے بجے انٹر ہوا میں اگر وہ پنچنگ نہیں رہے گے تو اس دن کی سالری ملے گی نہیں ملے گی کٹ ہو جائے گی اس دن کی سالری اسی طرح سے سکول میں اٹنڈنس لی جاتی ہے ایپسنٹ ہے ریزن دینا ہوگا کیوں ایپسنٹ ہے پوچھا جائے گا آپ سے اسکول کے اندر اسی طرح سے جمعہ کے دن بھی گیٹ پر مسجد کی فرشتے بیٹھ کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ میں ریجسٹر لیے ہوئے جو جو بندہ داخل ہوتا ہے اس کا نام لکھتے جاتے ہیں چلو اب عبداللہ بھائی آگئے چلو اب محمد بھائی آگئے چلو اب عبدالرحمن بھائی آگئے سب کی حاضری ڈالی جاتی ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں سنو جب وہ فرشتے معزن کی اذان سنتے ہیں جب خطیب ممبر پر آ جاتا ہے تو وہ فرشتے اپنا ریجسٹر بند کرتے ہیں اور صفوں میں خدبہ سننے کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اب بھلا بتائیے گا خدبہ شروع ہو چکا ہے خطیب بیان شروع کر چکا ہے صفوں میں فرشتے خدبہ سننے کے لیے آ کر بیٹھ چکے ہیں اب اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے اٹنڈنس پڑے گی حاضری آئے گی جمعہ کا معفضہ ملے گا سواب کی شکل میں نہیں نہیں سوال کیا جائے گا جناب کہاں پر تھے آپ آپ کے تو سو جمعہ غیب ہے آپ کی زندگی میں سے ہاں ارے میں تو آیا تھا آپ کہاں پر دیکھیں اٹنڈنس آپ کی ایپسنٹ لگی ہے اس میں آپ کی ایپسنٹ لگی ہے میرے ساتھیوں یہ جمعہ کو تھوڑا اہمیت دوں یہ جمعہ کو تھوڑا اہمیت دیجئے یہ جمعہ کے ہماری اہمیت ختم ہوتی چلے جاری ہے صحابہ اکرام اتنی اہمیت دیتے جمعہ کی رات سے جمعہ کی تیاری شروع کر دیتے اللہ اکبر جمعہ کی رات سے پورا پلان کرتے کل کیا کرنا ہے پھر کیسا ہونا ہے جمعہ میں پہلے جانا ہے پھر یہ کپڑے پہنیں گے پھر کیا کرنا ہے ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے جمعہ کے دن فجر نہیں جمعہ کے دن دس گیارہ بجے بستر سے اٹھ رہے ہیں پانی نہا کر گھر میں ایک سے زیادہ لوگ پانی نہ آتے ہیں ہمام بیزی ہوتا ہے کب آتے ہیں جناب جب جماعت کا وقت ہو چلا جاتا ہے ایسے دوڑتے دوڑتے آتے ہیں کہ بڑا فرض ادا کر رہے ہیں اللہ ہم اکبر نہیں بھائی تھوڑا جمعہ کو اہمیت دیجئے کیوں یہ جمعہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی وعید بڑی وعید سنائی ہیں وہ یہ مسلم کے یہ حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگو تم جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جاؤ جمعہ کو چھوڑنے سے ترک کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا اور تم گمراہوں میں سے ہو جاؤ گے اللہ اکبر یہ جمعہ کو چھوڑنا یہ گمراہوں کی علامت ہے یہ دل پر محور لگنے والی بات ہے اور اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے شفیق اتنے رحیم کہ لوگوں پر اتنی رحم کرتے اتنی شفقت کرتے کہ اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاتل جب سام میں آئے فتح مکہ میں کہا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں وہ کانٹے بچھونے والوں کو کہا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں وہ کچھرا ڈالنے والی کو کہا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں اپنے کھانے میں ایک بطر ڈالنے والوں کو کہا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں اپنے سر پر اپنے کندوں پر اونٹ کی گندگی علاقے ڈالنے والوں کو کہا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں طائف کی سرزمین پر لوگوں نے مار مار کر لہو لہان کر دیا کہا کہ جاؤ میں رحمت اللہ آمین آلمین ملا کر بھیجا گیا ہوں میں معاف کرتا ہوں یہ معاف کرنے والے نبی یہ نرم دل نبی یہ رحم و کرم کرنے والے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں اے لوگوں سنو میں نے ارادہ کیا ہے میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کسی کو مخرر کر دوں جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے کسی اور کو مخرر کر دوں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جاؤں جو جمعہ کی نماز کے لیے گھروں سے نہیں آتے ان کے گھروں کو ان کے سمیت آگ لگاتوں اللہ اکبر یہ رحم کرنے والے نبی کی الفاظ سنچئے کتنی وعید ہوگی جمعہ کی بڑا عجیب معاملہ ہے بھئے ہمارا جمعہ کی اہمیت ہمارے پاس ختم ہوتی چلے جا رہی ہے یاد رکھ لیجئے گا اگر یہ جمعہ کا صحیح استعمال ہو جائے نہ یہ جمعہ کا صحیح استعمال خود خطیب اچھا استعمال کرے اور اس میں شامل ہونے والے اچھا استعمال کرے تو میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں نہ سنڈے کو الگ پروگرام کرنے کی ضرورت ہے نہ کوئی دعوی سنٹر کی ضرورت ہے نہ کوئی الگ پروگرام کرنے کی ضرورت ہے ہر مسجد سے ہر خطیب اپنا فرض ادا کرے گا سننے والے اچھی طرح سے سنیں گے تو یاد رکھ لیجئے الگ سے پروگرام منعقد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی الگ سے جلسے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی لئے تو یہ جمعہ بنایا گیا ہے اسی لئے تو یہ جمعہ رکھا گیا ہے آپ کے میرے لئے اور یہ جمعہ کے لئے آپ کے لئے فرض کر دیا گیا ہے کہ آپ جمعہ کے دن کاروبار کر سکتے ہیں مسئلہ سنیے گا سورہ جمعہ پڑھ لیجئے گا آپ جمعہ کے دن کاروبار کر سکتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں لیکن جب آزان دی جائے جمعہ کی تو اپنے کاروبار کو ترک کر کر فوری مسجد کو آنا ہوگا اگر آپ ترک نہیں کرو گے کاروبار تو پھر آپ یہ جمعہ چھوڑنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے یہ فرض کیا گیا ہے کہ ہم کاروبار کو چھوڑے اچھا آپ کو ایک اہم مسئلہ بتاتا ہوں یہ سورہ جمعہ کے اندر کاروبار چھوڑنے کی بات ہوئی ہے صرف کاروبار تمہارا بزنس چھوڑ دو اور آجاؤ جمعہ کو صرف کاروبار چھوڑنے کی کیوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے انسان کی ساری مجھولیات میں سارے کاموں کے اندر جو بیزی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بیزی اپنے جب اپنے کام اپنے بزنس اپنی تجارت میں ہوتا ہے سب سے زیادہ بیزی اور وہ سارے بیزی کاموں کے اندر سب سے اونچھے بیزی کام کو رکھ کر کہا گیا ہے کہ اتنا اونچھا بیزی کام ہے تو بھی چھوڑنا پڑے گا اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے ہیں وہ تو تذکرہ ہی نہیں کیا گیا وہ تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے سب چھوڑ کے آنا ہے نہیں بھئی دس منٹ کا اہم کام ہے وہ کر لے کر آ جاؤں گا فرشتہ آ کر بیٹھ جائے گا صفوں کے اندر آئیے آخر میں دو منٹ اور لوں گا آپ لوگوں کے ایکشلی یہ جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ حدیث آج کے میرے عنوان سے ریلیٹڈ نہیں لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جب یہ حدیث پڑھا جب اس پر تحقیق ہوئی تو الحمدللہ یہ حدیث حسن درجے سے صحیح ثابت ہوئی ماشاءاللہ اور یہ حدیث اللہ اکبر میں کیا کہوں آپ کو یہ حدیث کے اندر جو وعید آئی ہے اس میں اکثر اور بیشتر لوگ ملوث نظر آتے ہیں اس لئے عنوان سے ہٹ کر آپ کو حدیث سنا رہا ہوں آخر میں یہ حدیث کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے اور یہ حدیث میں صرف سن کر اپنے کانوں کو سکون پہنچانے کے لئے نہیں سنا رہا ہوں یہ حدیث اس لئے نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو کہ سنے اور آپ چلے جائیں یہ حدیث سن کر عمل نہیں کریں گے تو پھر یہاں سے آپ سے پوچھ ہونے والی ہے اللہ اکبر یہ حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ابو داود کی حدیث ہے کتاب الصلاح کے اندر کتاب الصلاح ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے وہ کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا ایک شخص آیا اور آ کر نماز پرنے لگا وضو کر کر نماز پرنے لگا اللہ کے نبی نے کہا کہ ادھر آؤ وہ شخص آیا کہا جاؤ پھر وضو کر کر آؤ وہ شخص گیا پھر وضو کیا پھر آیا اللہ کے نبی نے دیکھا کہا جاؤ پھر وضو کر کر آؤ وہ شخص پھر گیا پھر وضو کر کر آیا اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر جاؤ وضو کر کر آؤ جب وہ شخص گیا ایک دوسرے صحابی بیٹے تھے کہا اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی وجہ کیا ہے کیا ریزن ہے کہ آپ اسے بار بار وضو کے لئے دوبارہ بھیج رہے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ شخص سن اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا جس کا کپڑا ٹکنے سے نیچے لٹکتا ہو اللہ اکبر قبول نہیں ہوتی جناب وضو بھی نہیں ہوتا آپ جن کپڑوں کو لٹکا کر وضو کر رہے ہو وہ وضو بھی نہیں ہوتا اور وہ قبول لٹکے ہوئے وضو سے نماز بھی نہیں ہوتی دھورانی پڑے گی اللہ پر اللہ کے نبی نے عمل کر کر بتایا ابودعود کی حسن درجہ کی حدیث ہے آج معاملہ کیا ہے اہل سنت والجماعت ہم سنتوں پر عمل کرنے والے یہ ایک حدیث کی تناظر میں دیکھ لیجئے گا یہ ایک حدیث کی اینک لگا کر دیکھ لیجئے اہل سنت والجماعت ہے کہ نہیں اہل الحدیث ہے بھائی ہم سینہ ٹھوک کر کہیں گے کرو فقر الحمدللہ اچھی باتیں کرنا لیکن ذرا ایک حدیث کی اینک اپنے آنکھوں پر لگاؤ اور دیکھو کیا میں صحیح میں اہل الحدیث ہوں کے بھی نہیں کیا صرف زبانی دعویوں سے کام چلے گا ہم جماعت اسلامی ہیں جناب اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے یہ ایک حدیث لگائیے گا یہ حدیث کی اینک لگائیے گا اپنے آنکھوں پر اور دیکھئے گا کہ کیا نمازیں قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اللہ اکتر کس طرف ہماری زندگی جا رہی ہے کیا کرنا چاہ رہے گا کیا مقصد ہے ہماری زندگیوں کا کیوں بھیجا گیا ہے امت مسلمہ کو یہ سب بھلا بیٹی ہے امت غرض اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو جو باتیں حق اور سچ خران اور حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہے ان پر کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائیں اللہ العالمین ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین ہم اس طرح سے عمل نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح سے کرنے کا حق ہے لیکن اللہ العالمین ہمارے یہ ٹھوٹے پھوٹے عمل کو خبول فرما جو کوئی بھی بیمار حال ہے ان کی بیماری کو دور فرما جو کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما جو کوئی بھی خرض کی مصیبت میں مبتلا ہے ان کی مصیبت کو دور فرما اللہ العالمین جو ہماری بہنیں جو ہماری بہنیں بغیر نکاح کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اللہ العالمین ان کے لئے اچھے جوڑے نصیب فرما اللہ العالمین ہم تمام مسل امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما اللہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے سبحانہ ربکا رب العزت یا امی سفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ موسیقا